آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں اس ویڈیو میں کبیر نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب جیا گیا ہے کبیر کس زبان کا لفظ ہے کبیر کے معنی کیا ہے کبیر نام کا مطلب کیا ہے کبیر میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے کبیر انگلیش میں کیسے لکھتے ہیں کبیر ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے کبیر اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں کبیر عربی سبان کا لفظ ہے کبیر کے معنی اور کبیر نام کا مطلب ہے بڑا بزرگ بڑی عمر والا زیادہ عمر کا عمر دراز کلان ہندی کا ایک مشہور شاعر ہے کبیر میں چار حروف ہیں کاف بے یہ رے یہ انگلیش میں کبیر لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں کبیر لکھا ہوا ہے کبیر اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے دریئے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں کبیر لکھنا ہے تو سب سے پہلے کاف کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد بے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں رے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح کبیر لکھا ہوا آ جائے گا کبیر لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلیش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں قبیر لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک کاف نمبر دو بی نمبر تین ی نمبر چار ری یہ انیلیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے کاف یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں بے یہ بھی لائن پر ہی لکھتے ہیں یہ آدھے لائن کا اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ ارڈو کے فل لیٹر ہیں ان کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شارٹ لکھے جاتے ہیں جیسے یہاں پر کاف شارٹ لکھیں گے بے اس طرح سے شارٹ لکھیں گے یہ اس طرح سے شارٹ لکھیں گے رے اس طرح سے شاوٹ لکھیں گے تو ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھیں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں کیا لکھا کاف اور یہ کیا لکھا بے اور یہ کیا لکھا یہ اور یہ کیا لکھا رے تو یہ کیا ہو گیا کبیر ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں اپنی رائے ضرور لکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں نیس اردو کے فروغ کے لئے اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ